نبی اللہ علیہ وسلم اجر اللہ دیتے ہیں کہ جو میزان میں طولہ بھی نہیں جا سکتا اللہ اکبر ایک آنسو گناہوں کے سمندروں کے برابر اگر آگ ہوگی تو ایک آنسو اس آگ کو بجھا دے گا اچھا یہ بات لوجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ امپورٹڈ چیزوں کو نا بڑے شوق سے زیادہ پرائز دے کے خرید لیتے ہیں مثلا گھر میں بیوی نے کوئی کچن کی اچھی چیز خریدی بھئی پرائز کتنی تھی تم نے تو زیادہ پرائز دی وہ کہے گی جی یہ امپورٹڈ چیز تھی کالٹی بہت اچھی تھی تو میں نے زیادہ پرائز دے کے خریدی ہر وقت نہیں ملتی تو دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پرائز دے کر خریدتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ملتی اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے وہاں فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ فرشتے ندامت کے آنسو بہانہ نہیں جانتے لہٰذا جو ندامت کا آنسو ہے یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے ایک امپورٹڈ چیز ہے اور جب کوئی فرشتہ کسی گناہگار بندے کے گناہوں کے آنسوں کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ رب العزت امپورٹڈ چیز کو پھر دگنے پیسے دے کے خرید لیا کرتے ہیں اس پر بھو لگا دیتے ہیں ہیرے اور موتی کا تو فرمایا کہ میرے بندے شیطان تو تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مگر تم مت جاؤ یہ تمہاری اور اس کی ساری زندگی کی تسل ہے یہ برائی کی طرف کھینچتا رہے گا تم نیکی کی طرف آتے رہو دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی